دن کی شروعات ہوتی ہے کچھ سیلیبریشن کے ساتھ جب ہم نے اپنا انڈیپینڈنس ڈے منانے کے لیے دل اور جان لگا دی مگر ایک کے بعد ایک ہمارے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوتی گئیں جس کی ہم نے کبھی کلپنا تک نہیں کی تھی سوچو اتنے بڑے انجوائیمنٹ کے بیچ میں کچھ ایسی ایسی چیزیں ہونے لگ جائیں تو من بھی کہے گا کاش ایک بار اور موقع مل جاتا سلسلہ ہمارا تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور دیکھو زندگی کا یہ پل کس طرح جیا جاتا ہے شروعات ہو جاتی ہے رات کے کھانے سے جب ہم سبھی دوستوں نے مل کے پوری پارٹی کو اورگنائز کیا گرمگرم لزیز نہاری نے چار چان لگا دیے جسے ہم سبھی بڑے شوق سے کھا رہے تھے اور پھر چائے کا تڑکا اس کے بعد سے پتنگوں میں کنے باننے کا پروسیجن ہم سب نے مل کے دو سو پتنگوں میں کنے بان دیے پھر میں جلدی سے بیٹھا اپنے ایکاؤنٹ کی ہیکنگ کا پتہ لگانے جو کہ میرا پرانا فیس بک پیج ہیک کر لیا گیا ہیکرز کا پتہ ہمیں مل چکا ہے بہت جلدی ہی کارروائی ہوگی باری ہوتی ہے دو گھنٹے کے بعد کالڈرنگ کے سب کی اور پھر اگلے دن بنانے کے لیے تککو کا میٹیریل جس میں ہم نے پہلے ہی مسالہ لگا کر ریڈی گر کے رکھ دیا یہ سبھی پریپریشن کرنے میں ہم اتنا زیادہ اولج گئے کہ ہمیں پوری رات کا پتہ ہی نہیں چلا پھر لگتا ہے ہمارا لوڈو جو کہ دیڑ گھنٹے تک ہماری یہ گیم چلی اب میری آنکھ لگی ہی تھی اچانک سے گھبرا کے آنکھ کھل گئی اور باہر آ کے دیکھتا ہوں ماملہ کچھ اور ہی ہے موسم اچھا ہوتا ہے اور دن بھی چڑ چکا ہوتا ہے تو ہماری بھی بریکفرسٹ کی تیاری ہو گئی اور اسی بیچ جھومنے کا تھوڑا موقع مل گیا چلو پہلے بریکفرسٹ کر لیتے ہیں ابھی بہت سارے کام باقی ہیں تو ہم سبھی لوگ اچھی طرح سے فریش ہو چکے تھے تیاری تھی بس پورا سمان لے کر ٹیریس پر جانے کی فریشنیس کے ساتھ ساتھ سبھی کے چہروں پر ایکسائٹمنٹ الگی دیکھنے مل رہی اب میں تو جلدی سے مارننگ والی چائے کا سپ لیتا ہوں جو کی مجدار تھی مجھا اب ہم سبھی لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ آج کے دن کو کس طریقے سے پلان کیا جائے موسم تھا بہت خراب بارش ہونے کے کبھی بھی چانس ہو جاتے تو بس ہم سبھی لوگوں نے ہر پلیکٹ فارم پر تیرنگے کی ڈیپیاں لگا کر شروعات کر دی سمان پیک کرنے کی وارٹر کولر میں پانی بھی بھر گیا اور ساف سفائی بھی ہو گئی ٹائم ہو گیا تھا صبح کے ساڑھے ساتھ بجے اور ہم بھی نکل لیے ٹائریس پر جانے کے لیے اب جہاں ہم سیلیبریشن کرتے ہیں وہ یہاں سے ایک کلومیٹر دور ہے سو فائنالی اتنی محنت کرنے کے بعد ہم سبھی نکل لیے اوپر آئمین ٹائریس پر اور یہ ہے کچھ نظارہ ساڑھے اٹھاونوے فلور سے آئمین ہم ہی ٹاپ پر تھے اب اوپر آتے ہی سبھی لوگوں سے سبر تو ہوا نہیں بس جلدی سے پتنگ نکالی اور کاتا پٹی کرنی شروع کر دی تو میں کیسے پیچھے رہ سکتا تھا ایک ہی دن ملتا ہے بچپن کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے اب مزاک مزاک میں میں تین چار سے ایک ساتھ لڑ گیا اور پھر حال ہوا کچھ یہ میں تو کھیچ مار مار کے تھک گیا مگر فائنالی تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد چکمہ دینے میں میں کامیاب رہا اور تین چار کو ایک ساتھ لڑکا دیا اور یہ ہیں کچھ بیوٹیفل سے نظارے مگر اتنی دیر میں وہ ہوا جس بات کا ڈر تھا تیز بارش برس پڑی اب کیا کرتے ہمیں اپنی پتنگ بازی کو روکنا پڑا اور تھوڑا تھوڑا بارش میں بھیگ کے مزا آ رہا ہے اور یہ تھا میرے لیے سب سے بڑا پراؤڈلی مومنٹ جس کو ہر کوئی ہاتھ میں لے کر یا پھر دیکھ کر ہر کوئی گرف محسوس کرتا ہے کہ یہ ازادی کا دن بھی کیا دن ہے جب دنیا پیچھے چل رہی ہو پتنگ ہمارے آسپاس بھٹک ہی نہیں رہی تھی جہاں ہم پتنگ اڑا رہے تھے وہاں کچھ لوگ ہیلیکوپٹر اور وہ بھی دو دو اور ادھر ہمارا تھوڑا فن چل رہا تھا رونے والا ڈانس جس کو جندگی میں آپ نے پہلی بار دیکھا ہوگا بیچ بیچ میں ایسی چیزیں کرنے بھی ضروری ہوتی ہیں جہاں ہم پتنگ اڑا رہے تھے اور یہ بھائی سب کیرم کھیلنے میں لگے ہوئے تھے واہ جندگی موج میں کٹ رہی ہے اور میں ادھر لوگوں کی فرقانی بنانے کے چکر میں خود سرفیرہ بن گیا چلو مو لٹکا کے دور لپیٹ لیتے ہیں اچانک سے ہماری نظر پڑی اتنی دور جہاں مدرسے کے بہت سارے بچے ایک ساتھ مل کر ترنگا اتصف کر رہے تھے واہ دیکھ کے مجھ آیا پھر ہم نے موکے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک کومیڈی ویڈیو شوٹ کر دالا جو آپ کو بہت جلد دیکھنے کو ملے گا آپ یقین مانو اس کو بنانے میں اتنا مزایا تو دیکھنے میں کتنا آئے گا اب یہاں ہو جاتا ہے ہمارا تھوڑا بریک پوری سبجی لے کے واپس اپنے گھر کی اور چلے آئے جو کہ چار گھنٹے ہو چکے تھے اور دھوپ بھی آ چکی تھی گرم گرم پوری سبجی دیکھ کے تو من للچا گیا بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی ایک اور مجدار سا چائے کا سیتھ ٹائم ہوتا ہے دوپیر کے ڈھائی بجے گا تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد ہم نکلتے ہیں سیدھے پورانی ڈلی اس بیوٹیفل سے نظارے کو دیکھتے ہوئے اور ہماری آ جاتی ہے بریانی جو کہ پورانی ڈلی والے گھر پر امی نے اپنے ہاتھوں سے ریڈی کی تھی 15 کلومیٹر کا ٹریول کرنے کے باوجود بھی یہ بریانی ابھی بھی بہت زیادہ گرم ہے دیکھنے میں ہی بہت زیادہ لزیز تھی کھانے میں الٹرا پرو میکس سو اب شروعات ہو جاتی ہے سیکنڈ سیشن کی کیونکہ اب جو یہاں پر دیکھنے ملے گا وہ آپ نے اب سے پہلے شاید ہی کبھی دیکھا ہو شام والے ہم سبھی سمان کی تیاری کر کے ایک بار پھر سے نکل پڑتے ہیں ٹیریس کی اور یہ سیلیبریشن دیکھ لو ایسے کون جھومتا ہے لگتا ہے پورے دیش کی ازادی کی خوشی یہ لوگ منا رہا ہے اب اوپر جانے کے بعد ہم نے اپنا کارے کرم ایک بار پھر سے شروع کر دیا کچھ اس طرح سبھی پتنگز پر اپنے چینل کا نام لکھ کر یوٹیوب پہ ہو تو سبسکرائب کر لینا فیس بوک پہ ہو تو فالو کر لینا اب انجوئے کرو ان نظاروں کو جو بلکل ٹاپ سے کیپچر کیے گئے دن ڈھلنے میں صرف ایک گھنٹہ باقی تھا جو کی ستر سے اسی پتنگز ہمیں ختم کرنی تھی تو سبھی لوگ اپنی اپنی پتنگز نکال کر لگ پڑے اپنے کام پر اور جہاں نظر پڑ رہی تھی وہاں لوگوں کا سیلیبریشن دیکھنے مل رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ساری ٹیریس کسی نے رینڈ پر لے لی ہوں اور لوگ اپنے سیلیبریشن کرنے میں کچھ اس طرح لگے ہوئے تھے جیسے کہ مانو ابھی دیش آزاد کروا کے آ رہے ہوں بٹ ہم بہت خوش نصیب ہیں جو اس زن کو ہر سال جیتے ہیں تب ہی تو کہتے ہیں کہ ہمارے دیش نے ہمیں بہت کچھ دیا بدلے میں ہم نے کیا کیا خیر چھوڑو سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے یہ کہ کر کے ہماری سبھی پتنگ ختم ہوتی جا رہی تھی مگر سبھی لوگوں کی ایکسائٹمنٹ ابھی بھی جگی ہوئی تھی آہ میں تو تھک گیا بھائی چونکہ رات بھر کے جاگے ہوئے پھر دن بھر ایکٹیو رہنا ویسے سٹرنٹ تو ہماری بھی کمال کی ہے اب یہ کینڈلز ہم نے لے تو لی سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے ان کو اڑھانے کا اور وہ بھی تب جب ہوا تیز چل رہی ہو مگر یہ نظارے آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملیں گے دیکھنے ہیں تو انڈیپینڈنز ڈے کو سیلیبریٹ کرو یا پھر ہمارا ویلوگ سبھی میں شیئر لگا دو سبھی کو دیکھنے کا موقع مل جائے گا چونکہ یہی دن ایسا ہوتا ہے کہ دن کے ساتھ ساتھ رات میں بھی آسمان بیزی رہتا ہو ہر طرف ترنگے کی لہر پتنگوں کی لہر اور رات میں کچھ کینڈل کا اس طرح سے نظارہ اور بچے کچھیں بم پٹا کے آسمان کے لوگوں کو ڈراتے ہوئے چلو بھائی ہم تو اپنا تککوں کا کارنے کرم شروع کرتے ہیں بھوک بہت تگلی لگ رہی ہے اور ہمارا سبھی سمان تککوں کے لیے ریڈی ہے کوئلوں میں آگ بھی ہم نے اچھے سے لگا دی مگر یہ روکیٹس پریشان کر رہے بار بار ڈر لگ رہا ایک یہاں نہ گز جائے اور اب جو آپ کو دیکھنے ملے گا وہ آپ نے اب سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ یقین مانو بار بار ہم خود بھی بہت زیادہ گھورا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کینڈلز کچھ زیادہ ہی دارو کے نشے میں ہو ابے دھڑکنے تیز کر رہی تھی جیسے ہی چھوڑیں ادھر ادھر بھٹکنے لگی تو بیچ بیچ میں ہماری کینڈلز چل رہی تھی اور ادھر ہمارا تککو کا کاررکرم بھی شروع ہو چکا تھا سبھی دوستوں نے مل کے اپنا کانٹریبیوٹ کیا ہر ایک کام میں اپنا رول پلے کیا ہم ہر سال اس دن کو ایسا مناتے ہیں جو ہمیں پورے سال بھر یاد رہے اور پھر جو آپ تاور توڑ ریسپونس زکھاتے ہو آپ یقین مانو ساری تھکان اتر جاتی ہے اب بھٹی ہماری پوری بھرچو کی تھی اور تککے سکھ رہے تھے اتنے میں امی لے کر آگئی سویٹ سا کھوے والا زردہ بھٹ ہم سب لگے پڑے ہوئے تھے تککو کی سکھائی کرنے میں جو کہ سبھی کو کھلایا اتنی محنت کرنے کے بعد ہماری پہلی سیکھ اترتی ہوئی اب ہمارے یہ مسالے سیکریٹ ہوتے ہیں خود کے بنے ہوئے جو ہر چیز میں ٹیسٹ کو دس گناہ بڑھا دیتے ہیں بس چٹنی پیاز نمبو کا تڑکہ لگا کر ہم نے کھانے کی شروعات کر دی یہ تو بہت زیادہ مجدار ہیں چلو جلدی سے بچی ہوئی کینڈلز کو اڑا لیتے ہیں مگر مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کسی کے گھر میں نہ گھوز جائیں کینڈل ہاتھ سے چھوٹ رہی تھی اور دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں کچھ گڑڑ نہ ہو جائے کبھی پوری دنیا میں آگ لگ جائے یہ دیکھو کہاں کی کہاں جا رہی ہیں سبھی کام کمپلیٹ ہو چکے تھے اور بھٹی بھی بند کرنے کی تیاری ہو گئی تھی مگر ہم نے کینڈلز کچھ اتنی زیادہ لے لی کہ ختم ہونے سے نہیں ہو رہی اور یہ ہے وہ لاسٹ کینڈل جس نے سبھی کی دھڑکنیں تیز کر کے رکھ دی اب آپ خود اپنی آنکھوں سے اس نظارے کو دیکھو جو کہ سین نے سانسیں ہلک میں اٹکا دی کینڈل ڈرا ایسے رہی تھی جیسے ابھی کسی کے گھر میں گز جائے گی اب یہ دیکھ کر تو ہمارے ہوش اڑ گئے سوچ رہے تھے کہ بس کیسے بھی کر کے اس کینڈل کو واپس کھیچ کے لے آئیں یا پھر ہمارے کانون کے ہاتھ ہو جائیں اتنے لمبے اور اس نے سچ میں کچھ سیکنڈ کے لیے ہماری سانسوں کو روک دیا آخر ایسے کون کرتا ہے یار انسان تو انسان کینڈلز بھی اب یہ دیکھ کر ہم سوچ رہے تھے کہ فائر بریگیٹ کو فون کر رہے ہیں یا پھر نہیں بس ہم دعا کر رہے تھے کہ جلدی سے اوپر جائے یار اس نے سچ میں سبی کے ہوش اڑا دیے اور بیلڈنگ کو چومتی ہوئی ارام سے اوپر اڑ گئی تو ہم سبی میں ایک بار پھر سے خوشی کا محول جگہ ولوک کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتانا باقی سبسکرائب اور فالو کرتے جانا جلد ملیں گے خدا حافظ